سلام علیکم بچوں کیسے آپ لوٹ ٹھیک ہو بچوں میں ادکردہ ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کار ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بچوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ جو کل پاک سٹڈی کا پیپر ہے اس کے حوالے سے کہ جو امپروور لوگ ہیں ان کا پیپر کون سا ہوگا سیپلی والوں کا کون سا ہوگا فریش لوگوں کا کون سا ہوگا اور اس کے علاوہ جو بچے رپیٹر ہیں ان کا پیپر کون سا ہوگا یا جو بچہ پچھلی دفعہ اس نے داخلہ بھیجا تھا لیکن پیپر نہیں دیا اس کا پیپر کون سا ہوگا بچوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی امپروور لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پولیسی شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں میری جو آج بورڈ کے اندر بات ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے بچے نا اس کے اوپر کل سے مجھ سے کوئیسن کر رہے تھے تو آج میری مختلف بورڈ کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے پولیسی سن لو پولیسی بچوں یہ ہوتی ہے کہ جو امپروور ہوتا ہے یا کوئی بچہ جس کو سیپلی ہوتی ہے جس نے ایک بار اپنا پیپر دیا ہوا ہے اس کا بچوں جو پیپر ہوگا وہ اولڈ بک سے ہوگا اور اس کی جو سکیم ہے وہ بھی پچھلے سال والی ہوگی اس کی سکیم نہ تو یہ نیو ہوگی اور نہ ہی بچوں اس کا جو پیپر پیٹرن ہے یا کوئی بھی چیز وہ اس دفعہ والی ہوگی نہ ہی نیو بک ہوگی اس کی ان دو بچوں کی بچوں یاد رکھئے گا جو آلڈی پاک سٹڈی کے اندر پاس ہے آلڈی جس کے مارکس لگے ہوئے ہیں اب وہ اس کو امپروور کر رہا ہے تو اس کی اولڈ بک ہوگی یا کوئی ایسا بچہ ہے جس نے پچھلی دفعہ پیپر دیئے تھے پاک سٹڈی کے لیکن اس میں وہ فیل ہو گیا تھا اس کی بک بھی پرانی ہوگی اور یاد رکھئے گا وہ بچہ جو پچھلی دفعہ اس نے داخلہ بھیجا تھا لیکن وہ ایبسنٹ ہو گیا یا داخلہ نہیں بھیجا تھا ویسے ایبسنٹ ہو گیا تھا یا اس دفعہ اس نے کوئی کمپوزٹ ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے میز اس نے کبھی پیپر نہیں دیئے یا کوئی فریش کینڈیڈیٹ ہے جس نے کبھی ابھی تک پیپر نہیں دیئے بچوں ان کی جو بک ہوگی وہ نیو ہوگی اور وہ سارا اس کی جو سکیم ہے وہ بھی نیو ہوگی تو اس طریقے سے بیسیکلی یہ آپ لوگ کی ہے پالیسی بٹ یہاں کنفیون ہے بچے جب بورڈ بات کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہتے اب بورڈ والے میری بھی ابھی بہت سارے بورڈز کے اندر بات ہوئی ہے جیسے میں اگر سب سے پہلے ڈی جی خان بورڈ کی بات کروں تو بچوں انہوں نے بالکل ایسے ہی کہا ہے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جو امپروور ہیں رپیٹر ہیں سیپلی والے بچے ہیں ان کا پرانی بک سے ہوگا اور جو فریش لوگ ہیں ان کا نیو بک سے ہوگا جبکہ جب میں نے ساہی وال بورڈ کے اندر بات کی ہے تو ساہی وال بورڈ انٹر بران سے بات میری ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف ایک ہی پیپر بنائے ہیں اور سب لوگ کا جو ہے وہ پیپر نیو ہوگا کسی بچے کا پرانا پیپر نہیں ہوگا یہ ساہی وال بورڈ کے لوگ تھے میں نے ان سے پھر اگین کنفرم کیا ہے کہ یار جو امپروور ہیں کیا ان کا بھی وہی پیپر ہوگا انہوں نے کہا جی بالکل سیم پیپر ہوگا ہم نے دو نہیں بنائے جبکہ ڈی جی خان بورڈ نے کہا ہے کہ جی ہم نے دو پیپر بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد میری گجرہ والا بورڈ کے اندر بات ہوئی ہے تو وہاں آپ یہ سن کے اور حیران ہوں گے انہوں نے کہا ہے وہاں اگین میری انٹر بانچ کے اندر اور بڑے ہی جو وہاں سینئر اور جو بندے جو وہاں اس کام کے لئے سپیشل انہوں نے بٹھایا ہے پولیسی کے اندر ہوتا ہے اس سے میری بات ہوئی ہے اس نے کہا ہے جی دیکھیں ہم لوگ انہیں تو دو پیپر بنائے ہیں اور ہم نے وہاں سینٹر کے اوپر بچوں کو دونوں آپشنز دے دینے ہیں کہ یار آپ کا دل کرے چاہے آپ پرانی پولیسی سے کر دو اور آپ چاہے نیو پولیسی سے کر دو میز آپ کا دل کرے تو آپ نیو بک کا پیپر کر دو اگر آپ چاہو تو آپ پرانی بک کا پیپر کر سکتے ہو یہ امپروور کو اور جو سیپلی والے بچے ہیں ان کو یہ آپشنز دونوں دے دیں گے جو وہ دل کرے اس کا وہ کر لے تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ ابھی سیچوئیشن ہے بٹ جو زیادہ چانسز ہیں جو پولیسی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے بچوں شیئر کی ہے اس کے زیادہ چانسز ہیں بٹ یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ بھی موسٹلی بورڈز کے اندر ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ کنفیوز ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے بچوں آپ لوگ پریشان نہ ہوں آپ اس کے ایک آرڈنگ ہی اپنی پریپریشن کریں دعومی یاد رکھیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ